کشنبی کے امت میراج کی رات حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اللہ اللہ کے حبیب آمنے سامنے پتہ اللہ نے کیا کہا کیا لائے ہو التحیات للہ والسلوات والطیبات علماء اکرام سے سلتے ہیں اللہ نے بھی کچھ دیا اللہ نے سلام کہا تیرے بندوں کو میں اپنے بند نہیں اور بھی کچھ دیا کیا دیا میرا حبیب اور میرے قریب آجاؤ وقمان کے جو دونوں کونے ہوتے ان کو قریب جوڑو جتنا اتنا فاصلہ رہ جاتا آجا میرے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف یوں کر کے دھیان کرنے لگا میرے رب نے فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے آج خاتم النبیین کا تاج میں تیرے سر پر نہ سجا دوں حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کو یوں دیکھا میں نے کہا اللہ جی کہ میں چاہتا ہوں ختم نبوت کا تاج تیرے آج سر پر سجاؤ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا خاتم النبیین کون مانے گا یا اللہ ابھی ابھی بلال کو تبتے انگاروں پر اللہ میں روتا چھوڑ کے دیکھ کے آیا ہوں یا اللہ ابھی ابھی میں نے آنے سے پہلے سمیہ کو تیرے پاس بھیجا ہے آنے سے پہلے اللہ میں نے یاسر اور عمار کو تیرے پاس بھیجا ہے دو دن پہلے کی بات ہے پروردگارِ عالم میرا خوبہ حسولی پہ لٹکے اللہ کا قرآن سنا رہا تھا یا اللہ تھوڑے دل کی بات ہے اللہ بھی تھوڑا ہی وقت گزرا یا اللہ یا اللہ میری بیٹی کو ابو جہل نہیں کر کے تماچہ مارا سنو میرے عزیزوں ابو سفیان اللہ اکبر رضی اللہ تعالی نہ کلمہ ابو سفیان نے پڑھا نہ مکہ کے کافر ابو جہل نے کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کی سامزادی روتی گھر آگئی رحمت والے نبی علیہ السلام نے ازواج مطارات کے پاس بیٹھ کے سیدہ فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ بتا تری آنکھوں میں پانی کیوں آیا تری آنکھوں میں رونا کیوں آیا کہا اببہ تری امت کے سب سے بڑے فیرون نے ابو جہل نے میرے موپر تماچہ مارا جس طرح حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی سیدہ نے کہا خبردار میرے اببے کو کچھ نہیں کہنا اببے نے کہا چل 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 اپنا کام کر کہا مجھے یوں کہا حضور کی آنکھوں میں جمال والی آنکھوں میں جلال آ گیا بیٹیوں کے بارے میں بتلایا اور لوگوں بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑے ہو جانا محمد بھی بیٹی کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تھا دبانا نہ بچیوں کا حق بابا جی آپ سے بزرگو آپ سے بزرگو آپ سے بزرگو جس کو اللہ نے گھر میں دھی کی دیولت دی اللہ اکمر بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا رحمتوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا اللہ اکمر میرے حضیز ہو اللہ نے مجھے بیٹی دی بھائی تجھے اللہ نے بیٹی دی اور قبر میں اترنے سے پہلے پہلے قبر میں اترنے سے پہلے پہلے قبر میں اترنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے حصہ مقدر کیا بیٹی کی جولی میں ڈال جانا اگر تیرے مہنے کے بعد تجھے یاد کر کے بیٹی نے آنسو یہاں سے نکال کے یہاں دکھا دیا اللہ کی عزت کی قسم کمر کے اندر کروٹے لینا مشکل ہو جائے گا حق دو بیٹیوں کا بیٹیوں کو حق سے معروب نہ کرو ورنہ با 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 حق نہیں دیتے بھائی دروازے پر آنے نہیں دیتے بھائی بھو نہیں لگاتے یہی بیٹی جس کو با 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 گوز میں لے کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یہ بیٹی کو روٹی پہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے جب تک اس کے کپڑے نہیں اترتے امیرزادے سے دو روٹی دینے کے لیے تیار ہی ہوتے ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے یار اگر حاصل پر میں اعلان ہو جائے فلاں آدمی کا التقال ہو گیا اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائی ہو اگر اندر سے رونے کی آواز نہ ہے سمجھ جانا اس باپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے کسی لیے فرمایا علماء اقراب نے بیٹے جہداد کے وارث بن گئے بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن گئی اللہ اکمر میرے عزیزوں بوڑی ہو جاتی ہے جہاں باپ آپ کا ذکر آتا ہے چیخیں مار مار کے رونے لگ جاتی ہے تمہارے سے زیادہ تو کوئی نہیں مانگ رہا جو اللہ نے کہا وہ دے دو بیٹیوں کو بس بیٹوں کی تلوی کون کہہ رہے ہیں دو اسے بیٹی کے ایک اچھا بیٹی کا دے دے نہ سکھی لیٹو گے یہ بچی جب اببا جہال کی اببا جہال کی زمیل کی فصل گھر میں آئے گی گندو کہنا جائیں گے اس کا سینہ چھلی ہوگا خدا پاک کی قسم اس نے یوں کہہ دیا اللہ میرے عبی کو مغفرت فرما دے خدا پاک کی قسم ہے یہ دعا اس کے پیچھے اتنی لگے گی جب تک جلت کی چوکٹ پھیلا کے نہ چھوڑ دے یہ دعا اس کا ذات نہیں چھوڑے گی آنکھیں لال میرے نبی کی فاطمہ اٹھ بھائے کہتی ہے بھائران اٹھ فاطمہ اٹھ ابو سفیان نکل مانی پڑا تھا قوم کا بڑا تھا چچا جا ابو سفیان کے پاس جا جاننا نے ابو سفیان کے پاس جا اور اسے کہے میرے ابو محمد نے کہا ہے ابو جہل کو روک لو آدمی میری بیٹی کے موں پہ دھپڑ مان اگر میں میدان میں اتر گیا اللہ کے کار سے کوئی نہیں بچا سکتا سیدہ گئی آنکھا جی ابو نے بھیجا تیرے باپ نے ہاں اس امت کا فیرون ابو اس نے مارا ابو سفیان نے سیدہ کو گود میں اٹھایا ابو جہل کے پاس لے گئے لے بیٹی بدلہ لے لے نہ ابا میرا ابا بدلے لینے نہیں آیا میرا ابا ماف کرنے کے لیے آیا ہے سیدہ کہتی ہے یوں کر کے ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑا بجھال کے موں پر یہ مار دیا اللہ کو اتنا پسند آیا فرمایا میرے محمد کی بیٹی کا تُو نے بدلہ لیا اے ابو سفیان اللہ اکبر تیار ہے فتح مکہ ہونے کی دیر ہے تیرے سینے کو بھی ایمان کی حرارت سے منور فرما دوں گا صحابہ کہتے ہیں جب کلمہ پڑا جب کلمہ پڑا تھا ابو سفیان نے جب کلمہ پڑا ابو سفیان نے اللہ اکبر صحابہ کہنے لگے وہ دیکھو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اباس کی محنت کام آگئی اللہ اکبر فرمایا اباس تیری محنت تو اپنی جگہ آج محمد کی دعا کام آگئی ہے جب سیدہ فاطمہ نے آکے حضور سے کہا تھا ابو جہال ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا حضور نے نبوت والا دامل بھیلایا یا اللہ جس نے میری روتی بیٹی کو ہسا دیا اللہ دنیا میں اچھا بدلہ تا فرما دینا صحابہ کہنے لگے ابو جہال ابو سفیان تیری ذہانہ تجھے اس وقت کلمہ نہیں پڑا رہی وہ دعا جو فاطمہ کو دیکھ کے کی تھی اس وقت محمد کی دعا نے تجھے اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھایا ہے اللہ ابھی خدیجہ کو کندہ دے کے قبر میں اتار کے آیا لوگ مجھے نبی نہیں مانتے خاتم نبی کون ماندے گا کون خدیجہ اللہ ہوگا جاؤ جا گھر میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھنا جو تمہیں کہے گی جلدی آ جاتے کھانا گرم ملتا یہ دیرانے کی سزا ہے حضور فرماتے ہیں یہاں سے بھی خون بہرہ تھا یہاں سے بھی خون میں آیا میری خدیجہ نے دروازہ کھولا اور جلدی سے آ کے بیٹھ گئی چاروں بیٹیاں میرے پاس ہو رہی تھی سیدہ خدیجہ نے ٹانگ ایک پسار رکھی تھی ایک جوڑ رکھی اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا جیسے چھپایا ہوا ہو پھر اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا میرے آگے کر دیا بھنوے گوشت کی بوٹیاں میں نے کہا خدیجہ کہاں سے آئی کہاں محلے میں سے حدیعہ آیا حضور فرماتے ہیں بچیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں میں نے چاروں بچیوں کی طرف دیکھا اللہ اکبر ایسے لگ رہا تھا جیسے رو کے سوئی ہو میں نے کہا خدیجہ بیٹھیاں کیوں روئی کہ محمد تیرے پر قربان تیری جودیوں پر قربان آج بھی تیری بچیاں بھوکی رو 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 کے سو گئی بھائیوں بہنوں کا درد کیا کرو اگر تم چاہتے تمہارے پک کا شملہ سلامت رہے کبھی بہن کی آنکھ میں سننانا اگر بھائیوں چاہتے ہو زندگی کے ہر موڑ پر قیم رو تو بھائیوں بہنوں سے دعائیں لینا کبھی باپ کے مرنے کے باپ چار بہنوں کا بھائی تین بہنوں کا بھائی اپنی بہنوں کے سامنے یوں نہ کہہ دینا وہ تو مر گیا وہ سیبتے میرے گلے میں جوڑ بلکہ اببہ مر گیا بہن یتیم ہے گھر میں آن کہا کر اب بھی بڑی محل کا ہے چھوٹی کا اس رات پاس بٹھائے کر جیسے اببو بٹھائے کرتا تھا ایک روٹی میں سے ٹکڑے توڑ توڑ کے دے اللہ اکبر پھر اپنی بہنوں کا اپنی روٹی میں سئی سا دے خدا کی قصب تھکے کی ہوا کم آئے گی باپ کی کمر سے ہوا زیادہ آئے گی ماں اببہ مر جائے کبھی ماں کو احساس ہونے نہ دے نہ تو بیوہ ہو گئے شار بچے ہو تین بچے ہو ماں کے پاس ایسے بیٹھ جایا کرو خدا پاک کی قصہ میں اسے اولاد کا چینہ نظر آئے اللہ اکبر شور کا سہاگ یاد نہ آئے اتنا اسے پیار دے دو حضور علیہ السلام نے فرمایا زبانہ دے رہو اس نوجوال کی حضور علیہ السلام نے فرمایا زبانہ دے رہو اس نوجوال کی جس کے ماں باپ دنیا سے جاتے اپنے بچے کی طرف دیکھے ہسنے لگ گئے اور اس کی زبان نہیں بولی دل کی دھڑکن نے کہا یا اللہ اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اتنا راضی کیا اللہ تمہیں سے راضی کر دے سرکار دعالم نے فرمایا اس بچے کو اس جوال کو اللہ اکبر میدان معاشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے میں اس جوال کو تلاش کرتا پھیروں گا جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے ہوزے کو سر پھیلاؤں گا پھر اپنے ہاتھوں سے ہوزے کو سر جی بھر کے اسے جان پھیلاؤں گا جب اس نے کہہ دیا بس پھر میں محمد اس نوجوان کا مات تھا چوب کے جنت کی چوکٹ پار کروا گیا ہوں گا انشاءاللہ ماں باپ کا دلی دکھائے گے کہہ دو کسی مسئلے میں فسے ہوئے ہو مسئلہ حل ہی نہ ہو رہا ہو میرے فقیر کے کہنے پر اگر اببا جان اب اٹھے ہوئے تب ورنہ اگر صبح اببا جان اٹھے سب سے پہلے چلے جانا اببا جاں میں حسینیہ میں عبدالحنان آیا تھا حضور کی حدیث کا حوالہ دیکھے گیا اگر کوئی تمہارا مسئلہ حل ہی ہوتا اپنے باپ کو کو ہاتھ اٹھا دے جب باپ یکر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام لے کے کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا اس معاملے میں پریشان ہے پتہ ارشوالہ رب کیا کہتا ہے فریشتو جلدی کرو جلدی کرو اس کے بیٹے کی ضرورت کو پورا کر دو یہ بوڑا باپ میرے آگے رو رہا ہے اگر میں اس کے ہوسکے اس کے آسووں کا میں بولنی لگاتا میں اللہ کی غیرت گواہ رہی نہیں کرتی ہے امام شافیر رحمت اللہ لے رات کو اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتے وقت کا امام ہے امام ورماتی اتاق میں سے تیل کی پیالی اٹھاتا وہ پیالی میرے سرانے رکھ کر میرے سر سے دپٹہ اتارتا پھر تیل ہاتھوں میں لے کے میرے بالوں پہ ملنے لگ جاتا میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے چوبتی میں کہتی میٹے امام شافیر سارا دل تو فکہ کے مسئلہ کر کے آیا کلم سے لکھ لکھ کی آیا تھک گیا ہوگا امام شافیر سر میں تیل لگانے کے مار ہممہ کہتی ہے ان کی ماں فرماتی میرے پیروں کے پاس آ جاتا پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے چوبنا شروع کر دیتا پھر اپنی زبان نکال کر میرے پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا میں چیخیں مار کے روتی میں کہتی کہا میرے پیروں کی تلیوں پر گندی بٹی لگی کہا امام شافیر اپنا مقام دیکھ امام شافیر میرے تلو کو چاٹا اور چیخ چیخ کے کہتا اب ماروزے والے نبی نے کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے خدا کی قصد تیرے پیروں کی تلیاں نہیں چوبرا امام شافیر تو جلت کی چوکٹ کو چاٹ رہا ہے شرب کر جوانا اممہ کی جتی کو ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے اممہ کی جوتی ہے ہی ادھر ادھر پڑی ہو ماں کی جوتیوں کا روخ ادھر ادھر ہو اللہ اکبر سیدھی کر کے ماں کے پیروں میں رکھ کے چلا جا کہ میری اممہ کو پیٹنے میں دکت نہ ہو اسی بات میں عرشوان عرب راضی ہو جائے گا رات کو جب دکان سے آیا کر بچوں کے پاس بات میں جایا کر بڑے باپ کے کمرے میں جا کر آج اببا جی کیا حال ہے خیریت ہے روٹی کھائی تھی پاڑی لاؤ بھی لاؤ لاؤ آج روٹی اببو کے ساتھ کھائیں گے اب انہیں اب اببو سارے آجو دادے کے پاس بیٹھو روٹی کا پہلا ٹکڑا تو ہڑ باپ کے موں میں ڈال خدا پاک کی قسم دیکھ پھر ارشکر ساہ تیرے پہ کیسے آئے گا تیرے باپ نے یوں کر کے ہس کے روٹی کا لکمہ دکھا دکھا دیا یا اللہ جیسے مجھے دیئے ویسے سب کو دے دے پڑائے پاک کی قسم باپ کے موں سے چوال اور نوالہ بھی پورا چوایا دی جائے گا اللہ پاک جنلت کے آٹھوں دروازے تیرے لئے کھول دے گا یہاں اللہ میں ابھی بھی خدیجہ کو چھوڑ کے آیا آپ نے یوں دیکھا ان کی آنکھوں پر آنسوں کا حالہ کیوں بنا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے سوئی خدیجہ میری خیر انہیں کھلا دیتی سیدہ خدیجہ کہتی میں نے پیٹ کی طرف ہیارہ کیا کپڑا مبارک اٹھایا بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا دو پتھر بند ہوئے اللہ ہوا فرمایا خدیجہ کبزوری تو اتنی ہے میرے سے اٹھا نہیں جاتا کملی والے پھر کھاؤ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ سے بوٹی لے کے حضور نے خدیجہ تلکبرہ کے سامنے کر دی اے خدیجہ تلکھا ہممہ کہتی میں نے حضور کا ہاتھ موڑا نبی کے مو کی طرف کر دیا خدیجہ کھا کھاتی کیوں نہیں میں نے کہا کملی والے مچھیوں نے نہ کھایا میں نے نہ کھایا ہمیں کچھ ہو گیا ہم مر گئے ہمارا نقصان ہوگا بھوک کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو حاصل پروانو سمیس ساری امت کا نقصان ہو جائے گا آج میرے عزیزوں کلمے کی دولت ملی خدیجہ کے ارسار کا قربانیوں کا صدقہ جلانے تجھے مجھے حضور علیہ السلام کا لائے و قلمہ جو پڑھائیے سارا کا سارا خدیجہ تلکبرہ کا احسان ہے یا اللہ مجھے تو کئی نبی نہیں مالتا یا اللہ میں ابھی وقت نہیں بھولا ابھی تائف میں تازہ تازہ مار کھا گیا مکہ والوں سے بیوس ہو کر آپ تائف میں چلے گئے انسان کی جسم کے اندر پورے وجود کے اندر جو سب سے زیادہ سخت مہاس ہے کوئی انسان کی پیر کی پڑھ لی ہے حضور فرماتے ہیں نشان نے مار مار ماند ماند کے مانا کرتے تھے تیر بار ایک نے کہا میں اللہ کا نبی نہیں مانتا ایک نے کہا اگر ہے تو تیری بات نہ مانو اندرے سے خالی کوئی نہیں عباشوں کو پیچھے لگایا حضور نے رخ موڑا کہتا اگر تم نہیں مانتے تو کوئی سنو پیغمبر کی آجزی کہ نہیں مانتے نہ مانو ایک بات کی گرنٹی دو مکہ والوں کو جا کے بتلانا نا میں تمہارے پاس خدا کا پیغام لے کے آیا میں ان سے مایوز ہو کے بڑا مان لے کے آیا تھا جب وہاں نہیں گئے تو میری برادری تو مجھے مکہ میرا نہیں دی بڑھا کہا اچھا یہ بات جلو چھارے واسو جاؤ مکہ والوں کو بلا کے آؤ دیکھو ہم تمہارے محمد کو کیسے پتھر مار رہے رشتہ داری بھی پاس کڑے نبی کو پتھر پڑھنے آپ فرماتے وہ باغ دیکھیا ہے جس خجور کی اللہ اکبر جا حضور نے ارام فرمایا تھا اتبا بلا بی ربیہ جو مکہ کے سرداروں میں سے تھا بدر کے میدان میں کفار کے لشکر کا جھنڈا جس کے آت میں تھا اس نے حضور کو دیکھا انہیں کہا یہ تو ہمارا رشتہ دار محمد ہے کافر وہ حضور کی حالت کو دیکھے روئے لگے کوئی برتل پڑھا تھا اس کے باغ میں اس نے خجوروں کی ڈالی سے یوں کر کے انگوروں کو توڑا اور اپنے غلام عداس سے کہہ لگا عداس وہ میرا رشتہ دار ہے اسے کہنا انکار نہ کرنا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تجھے رشتہ داری کا واسطہ دو چار کھا لے عداس دوڑا دوڑا وہ جو تیرا دشمن ہے دشمن آج تیری حالت پہ اسے بی روڑا آ گیا اور کہہ رشتہ داری کا واسطہ دو چار کھا لے حضور علیہ السلام فرمائے بھوک مجھے بڑی لگی تھی میں نے ایک انگور اٹھایا میں نے کہا بسم اللہ جو عداس تھا اس کی چیخیں نکل گئی کہہ لگے محمد یہ بسم اللہ تُنہے کیوں پڑھا یہ تو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ نے کہا تجھے یونس علیہ السلام کا کیسے پتا کہ جی ہماری قوم میں تھے آپ نے فرمایا نینوہ میں ہاں حضور نے فرمایا یونس علیہ السلام تو میرا بھائی تھا جو اللہ کا پیغام وہ لے کے آیا وہی پیغام لے کے آیا عداس نے انگوروں کا برتن چھوڑ دیا حضور کے پیروں پہ سر رکھ کر چیخیں بار بار کے نوڑے لگ گیا کہ پیغمبر تو اپنے رشتہ نالوں کی سمجھ میں نہیں آیا اللہ اکبر تو غلاموں کی سمجھ میں آ گیا اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ سارے فرشتے بھی آ گئے اٹھنے ری پائیں گے جی کیا کروں اجازت دو پہاڑوں کو ملا دے اجازت دو ہوا کا عذاب اجازت دو پانی کا عذاب کیا کیا الہی الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول مرسا پتھروں والی زمینوں پر یا اللہ اللہ حضور علیہ السلام رو رہے فرمایا اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے رو رہے آپ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے رو رہے فرمایا اللہ پاک نے اللہ نے مجھے لانت کرنے والا نہیں بھیجا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا اللہ یہ اگر ہدایت پہ آئے تو ان کی آنے والی نسل ہدایت پہ آ جائیں گی مدائے پاک کی قسم ہے پھر وہ طائف اسلام کا مرکز بنا دنیا والے مول اٹھے محمد زحمت بن کے نہیں آیا محمد رحمت بن کے آیا یا اللہ میں دیو کوئی سادہ نبی نہیں بندا ختم نبوت فرمایا میرا پیغمبر صدیق جو ہے نو اس کو انتظار کر رہا ہے عمر انتظار کر رہا ہے جا 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 تیرے یار تیرے ملال تیرے انتظار کر رہا ہے یا اللہ کیا دیرو فرمایا وہاں جا کے کہہ دینا مجھے بھی دیکھو میرے سر پہ ختم نبوت کی پکڑی کو دیکھو جب تیرے ابو بکر کہے گا یہ کیا ہے پیغمبر تُو خموش ہو جانا عرصے میں انتظار کرو گا مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا عَدِبِ الرِّجَالِكُو وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ اوہ دیکھو دیکھو جس کے سر پر باپ کا سایانی تھا اللہ نے اسے آج سارے نبیوں کا امام بنا دیا